بسم اللہ الرحمن الرحیم بکے کے دوست ہیں اس حوالے سے چیزیں بھیج رہے تھے میں ذرا آوائیڈ کرتا ہوں کہ ایسے ہی سنسنی پھیلتی ہے پہلے کون سا ہم بڑے خوش ہیں آج ایک ماسر میں رفیق مانگٹ صاحب کی ایک ریسرچ رپورٹ شائع ہوئی ہے ویکسین کے حوالے سے بڑی زبردست رپورٹ ہے میں پتہ نہیں یہ میں ان کو نہیں جانتا ہے کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی جو جو انہوں نے اپنی تحقیق کیا اس کے مطابق اس کے جو ویکسین آج کل اب تک دنیا میں آئی ہے ایک دوہ کہتے ہیں ان میں سب سے کم جو کوالٹی گھٹیا کوالٹی ہے وہ چائنہ کی سینو فارم کوڈو نائن کوڈ نائنٹین ویکسین ہے اچھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں تھکن سردرد پتھوں کا درد کپ کپی بخار اور بازوں میں ویکسین کی انجیکشن والی جگہ پہ سوجن اور سرخی شامل ہے الرجی رد عمل اور غدود کی سوجن ویکسین کے بعد شدید بخار اس بات کی علامت ہے یہ ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ آکو کوڈ ہے برطانیہ میں ہر تین میں سے ایک بندہ جس نے یہ ویکسین لگوائی ہے اس میں زمنی اثرات ظاہر ہوئے ہیں اور بڑے خطرنا قسم کی ہوئے ہیں اب بات بھی ہو گئی ہے معمول کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ویکسین کام کر رہی ہے اگر یعنی آپ کو تکلیف اور آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں جان نکل رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ ویکسین کام کر رہی ہے اچھا جی جیسا میں نے آپ سے جار کیا کہ چین کی سینو فارم کوورڈ نائنٹین ویکسین دنیا کی سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے جو ہمیں ماشاءاللہ تفہی میں بھی ملی ہے تیہتر زمنی اثرات ہیں اس کے سیونٹی تھری یہ چینی ڈاکٹرز کا دعویٰ ہے اور پھر اس کی تردید بھی ہے سینو فارم کی ویکسین ویرو جس کے تیسرے مرحلے کے ٹرائل چین کے علاوہ پاکستان سمیت دس ممالک میں کیے گئے امریکہ میں ایک اور برطانیہ میں دو کیسز میں فائزر ویکسین سے شدید الرجک ریاکشن جلد سرخ اور سانس لینے میں مشکلات ناروے میں ویکسین کی پہلی ڈوز کے بعد تین تیس افراد کی ہلاکت ٹرٹی تھری موڈرنا ویکسین سے کچھ کیسز میں چہرے پر داغ اور دھبے بھی ظاہر ہوئے روس میں سپتنک وی ویکسین تیسرے مرحل کا انتظار کیے بغیر منظور اسٹرازینکا کے ٹیکنیکل ٹرائلز کے دوران متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ ویکسین کے حوالے سے ایک رپورٹ تھی چھوٹی جو میں نے آپ کی خدمت دیا کیوں آپ کی خدمت میں نے یہ بتایا اس لئے بتایا ناظرین اکرام کہ یہ خاکسر آپ کو بہت عرصہ پہلے سے کہہ چکا جب میں وہ سیریز کر رہا تھا نا نو اڈالڈر پہ آپ دیکھ لیں میں نے میرا ساتھ یا آٹھ مسلسل وہ ویڈیوز میں نے بنائی تھی جن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب والا آپ مانے یا نہ مانے آپ تسلیم کرے یا نہ کریں نیو ورڈ آرڈر لاغو ہو چکا ہے یہ جو پہلا حملہ انہوں نے کروایا تھا اس حملے کے ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ انہیں نہیں ملے اسی لئے یہ بیل گیٹس نام کی جو ایک بلا ہمارے اس انسانیت پر مسلط ہو گئی ہے اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں دوسرے حملے میں ایک اور وہ کوئی ویکسین کا بتا رہے ہیں کہ سوری ایک اور کوئی اس طرح کے وائرس کا بتا رہے ہیں جس میں وہ ان کی توقع سے موت بڑھ کے جو امباد وہ ہوں گے بنیاد یہ مقصد ہے کہ عبادی انسانی عبادی کو کم کیا جائے اور وہ ون تھرڈ اس کو کرنا چاہتے ہیں اچھا میں یہ آپ سے گزارش تو میں بہت رسے سے کرتا رہوں کہ نیو ورڈ آرڈر لاغو ہو چکا ہے اب اس کا بقیدہ اعلان بھی ہو گیا ہے ڈین مارک سویڈن اور یونیٹڈ کینگڈم یعنی برطانیہ نے کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے جاری کر دیا ہے یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کیا ہے ہم آپ کو درجنوں مرتبہ اس کی تفصیلات بتا چکے ہیں پھر جان لیجئے کہ یہ جناب والا آپ کا ڈیٹا ہے پورا آپ کے جسم کا آپ کی ایکٹیویٹیز کا آپ کی پوری زندگی کا آپ کی عامال و افعال کا بھی یہ مکمل ڈیٹا ہے جو اس پاسپورٹ ڈیجیٹل پاسپورٹ میں جو چپ پیس میں محفوظ ہے اب تک یہ دنیا ابھی ہم نے وارٹس اپ کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی تھی کہ جناب وہ آپ کی سب چیز لے جا رہے ہیں اڑا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو دتنے دنیا میں جتنے بھی یہ ایپس ہیں جتنے یہ وہ اسی لیے ہیں نا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے ان لوگوں کے پاس پہنچ جائے بسے سرکاری طور پر سرکاری طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ آپ کے ملک تک محدود ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ میں بھی چپ لگی ہوتی ہے اس میں جو ڈیٹا آپ اب سر وہ آپ کے پاس محفوظ نہیں اب وہ انٹرنیشنل ہو جائے گا پوری دنیا میں وہ موجود ہوگا اگر آپ کے پاس یہ ڈیجٹل پاسپورٹ ہے تو آپ ویزا کے لیے الیجیبل ہیں ویزا کے درخواست کے لیے الیجیبل ہیں اگر آپ کے پاس یہ پاسپورٹ نہیں ہے آپ کا روٹین کا پاسپورٹ ہے آپ کے ملک کا پاسپورٹ ہے تو محترم دوست پھر آپ ویزا درخواست کے لیے بھی الیجیبل نہیں ہیں اور ویکسین کے حوالے سے صرف میں آپ کو ایک بیان بتا جاتا ہوں ڈاکٹر یاسمین ریشت کو چونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کے جو فادر اللہ تھے ملک غلام نبی صاحب وہ بہت دلیر اور بڑے آٹسپوکن مسلم لیگی لیڈر تھے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اسطنا بھاں تھے تو فیور پارٹی کے لیکن ایسا دبنگ اور ایسا کلندر بندہ میں نے نہیں دیکھا اور اے ڈاکٹر یاسمین راشت کو بھی ان کی تربیت ہے یہ بھی بات کہہ گزرتی ہیں اب بھلے اس کے کونسی کونسی کشبی ہوں آپ کو پتہ ہے ان کا کال بیان سارے پاکستان کے خباروں نے نمائع کر کے لگایا تھے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر جو ویکسین تو پاکستان میں آگئی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم اور بھی امپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہ آپ لگائیں گے اپنے رزق پہ حکومت نہیں آپ کو مجبور کرے گی اپنے رزق پہ لگا لیں اگر آپ لگا رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی نوے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں ظاہر ہے اب وہ بھی اس لسٹ میں آ جائیں گی جو وہ جو وہ جو دراندہ درگاہ لیسٹ ہوتی ہے عزیز صاحب اگر یہ تو اب آغاز ہوا ہے ابھی تو ڈینمارک سویڈن اور اس کے برطانیہ سے ہوا ہے برطانیہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ بہت جلدی اس پر آ جائے گا اب آپ نے فرض کیا آپ کے ملک کو پاکستان کو آرڈر ملتا ہے کہ جناب آپ اپنی شہریوں کے ڈجیٹل پاسپورٹ بنائیں یہ نہیں بنیں گی ہم کہتے ہیں کہ نی جی ہمارا تو بڑا ٹریڈیشنل معاشرہ ہے ہمارا تو بڑا روایتی معاشرہ ہے یہ لوگ تو اس طرح پاکستانی تو نہیں بنائیں گے نہ ویکسین ہر بندہ لگوائے گا اپنی مرضی سے لگا ہم کسی کو زبردستی مجبور کیوں کریں تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے پھر اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو آپ دنیا میں تجارت نہیں کر سکتے تجارت بھی نہیں کر سکتے ٹریول بھی نہیں کر سکتے بزنس بھی نہیں کر سکتے آپ دنیا سے کٹ کر ایک الگ جزیرہ بن کے زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ کو پتھر کے زمانے میں واپس جا سکتے ہیں تو آپ کی طبیعت ہے اگر دنیا سے رابطہ رکھنا ہے اور اس گلوبل جو ہے یہ ویلیج اس کا حصہ بننا ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ ماننا ہی ہوگا اچھا ناظرین کرام جب یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ بنے گا نا تو اس میں یہ مذہب کا خانہ اور یہ جو پابندیوں والے خانیاں یہ تو ہو جائیں گے ختم آپ کو بطور ایک کموڈٹی پوری دنیا کنسیڈر کرے گی اور یہ جو ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا نا کہ اسرائیل کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ گار گار ہے اب یہ نہیں لکھا ہوگا آپ کسی ملک پر لیے پابندی لگا سکتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل جو معلومات ہیں آپ کی وہ تو پوری دنیا میں ہے نا دنیا میں پھیلیں گی نا جی اب اس میں ایک اور جو میں آپ کو بتاؤں ڈنڈی لگ مجھے گی فرض کیا کہ پاکستان کے جو دس لاکھ پاسپورٹ ہیں کوئی مشکوک پاسپورٹ ہیں ان کے نزدیک کوئی صحیح پاسپورٹ کوئی نارمل بندے ہیں کوئی ہم جیسے نارمل بندے ہیں وہ ان کے ڈیٹے میں کوئی بھی تفدیلیاں کرنا چاہئے تو کر لیں ہمارے اتنے اس کا ہیٹکوارٹر دوزار امریکہ ہی ہوگا نا جی اس کا جہاں پہ یہ سرور پڑے ہوں گے تو وہاں سے وہ جو مرضی اس میں چاہئے تفدیلیاں کر دیں جس کو جو مرضی مرضی لگا دیں جس کو جو مرضی کر لیں اور کسی کو کسی بھی بہانے روک لیں کر دیں اس کو پگڑ کے اندر کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں پاگل خانے میں باندھ کر دیں کہہ دی اس میں پاگل پن کے جلاسیوں نمائے ہونے تو ہم کیا کر لیں گے کچھ نہیں کریں گے اور یہی تھا وہ دجالی نظام جو آپ کو میں عرض کر رہا تھا بہت طویل عصص قریب دو سال سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پہ نافذ ہونے والا ہے اب ہم چونکہ بڑے بے حمتے لوگ ہیں ہم میں تو ہم تو اللہ کے فضل سے ویسے ہی روتے رہتے ہیں بیڑے ہی گھر کر رہتے ہیں ہمارا ہمارے تو سیاستدانی جو ہمیں کھا جاتے ہیں ہمارے تو دیورکورسی ہمیں کھا گئی ہمارے تو لوگ ہی ہمیں کھا رہے ہیں ہم ایک ایکچولی ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں ہمارے لئے زندگی اب بہت مشکل ہونے جا رہی ہے اس حصے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنے کاملے دیجنل پاسورڈ یہ بھی بل گیٹس کروا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی نہ یہ کوئی سیاستدان ہے نہ یہ کوئی امریکہ کا صدر ہے نہ اسرائیل کا صدر ہے اس بندے کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ یہ سورج کی روشنی بلا کرنے کے تجربات پہ بھی انویسمنٹ کر رہا ہے اور ہر جگہ اس کی انویسمنٹ ہے یہ جو انڈیا کی کسان مومنٹ ہے یہ اسی کی جو سرگرمی ہے اس کا شاخصان ہے اور یہ اس کے بعد پاکستان میں بھی اس نے یہی کاشکاری کا نظام دانا تھا کہ جی وہ جو کمیونظم کے دور میں ہوتا تھا کہ یہ ریاست جو ہے وہ مالک ہے آپ کی زمینوں کی اور آپ آپ وہ فصل ہو گئیں گے جو ریاست چاہے گی یہ تو میں آگے مستقبل کی باتیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ ہوگا ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خوال مبارک میں احادیث میں ہمیں یہ کچھ ملتا ہے جو دور ہے یہ جو دور ہے یہ پور فتن ہے یہ اس طرح فتنے جو ہیں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہمارے بس سے باہر معاملات ہو گئے ہیں اس وقت صرف قرآن ہے جو ہمیں جہاں سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے قرآن ہے جہاں سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کی حکمت ہے جس کے ہم تابع ہیں اور وہی ہے جو سب کچھ بنانے اور بگاڑنے بے قادر ہے بل گیٹس جیسے ایک لاکھ اور بل گیٹس بھی آ جائیں وہ دنیا بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس وقت دنیا مکمل دجال کے قبضے میں جا رہی ہے ایستہ ایستہ کر کے لیکن اللہ سے بڑھ کے کوئی تو دویر کرنے والا نہیں کچھ عجب نہیں اللہ تعالی ان کی تدبیروں کو ان پر ہی پلٹ دے وما علینا اللہ البلاغ المبین درخواست قرآن اور نماز سے ہدایت اصل کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اس کی تشہیر فرمائیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ